اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے دال چنا نمکین جسے آپ مہینوں رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں بارش کے موسم میں چائے کے ساتھ یہ نمکین کھانے میں بہتی اچھی لگتی ہے چنا دال نمکین کس طرح کرکری بنائی جاتی ہے سب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دال چنا مارکین سے آپ نے لے کر بہتی دفعہ کھائی ہوگی لیکن اس فلیور میں میری سٹائل سے آپ بنا کر دیکھیں تمام سیکرٹس اینڈ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے گا دال چنا نمکین کرسپی اور کرکری کیسے بنائی جاتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم دال کون سی لیں گے یہ دال ہم نے حسبی ضرورت لی ہے دال ہم نے لی ہے موٹے والی ایک ہوتی ہے چھوٹے والی وہ ہم نہیں لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال اس طرح موٹی والی لینی چاہیے اب ہم دال کو دو سے تین پانی کے اندر اچھی طرح دو لیں گے یہ دیکھیں ہم بہتی اچھی طرح اس طرح مل مل کر دویں گے کیونکہ دال کی اندر ڈسٹ وغیرہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو ہم بہتی اچھی طرح دال کو دویں گے دال کو ہم نے بہتی اچھی طرح دو لیا ہے اب ہم لیں گے آدھا چمچ کھانے کا میٹھا سوڈا تاکہ دال اچھی طرح پھول جائے بہت سارا پانی ایڈ کر دیں گے اور چار سے پانچ کھنٹے کے لیے یا اور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ دال بہتی اچھے سے پھول جائے تین سے چار کھنٹے کے لیے ہم نے دال کو رکھ دیا تھا یا آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہتی زبردست سے پھول گی ہے جس پانی کے اندر ہم نے دال کو بھگو کے رکھ دیا تھا اس پانی کو مکمل ہم ڈرین کریں گے اور اوپر سے ساف پانی کے ساتھ بہتی اچھی طرح دو لیں گے اب ہم اس طرح ایک ٹاول بچھائیں گے اور اوپر ہم دال کو پھیلا لیں گے تاکہ دال مکمل ڈرائے ہو جائے بہت زیادہ ہم دال کو ڈرائے نہیں کریں گے یعنی دال کو ہم ہلکا ہلکا گھیلہ ہی رہنے دیں گے جس کی وجہ سے دال ایک دم کرسپی بنیں گے دال کو ہم ٹاول کی اوپر آدھا گھنٹا چھوڑ دیں گے تاکہ مکمل ڈرائے ہو جائے اب دال اچھی خاصی ڈرائے ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال ڈرائے ہوگی ہے اب ہم دال کو باول میں نکال لیں گے دال کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح گرم کر لیا ہے اب ہم اس طرح کا سٹینڈر لیں گے دال کو فرائی کرنے کے لیے اب ہم دال کو ڈریکٹ آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر ہم سٹینڈر میں دال کو فرائی کرتے ہیں تو آئل بہت ہی کم لگتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کتنا اچھا گرم ہے چمچ کے ساتھ ہمیں دو تین بار اس طرح مکس کریں گے تاکہ ہر طرف سے ڈال اچھی طرح فرائی ہو جائے چار سے پانچ مٹ تک ہم اس طرح ڈال کو فرائی کریں گے تاکہ ڈال ہر طرف سے اچھی طرح فرائی ہو جائے ابھی ڈال کے اوپر بہت زیادہ جاگ آگئی ہے جیسے ہی ڈال فرائی ہونا شروع ہو جائے گی تو جاگ خود بہت ہی ختم ہو جائے گی اور ڈال آئل کے اوپر تیرنے لگی گی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس طرح مکس کر دے رہیں گے یہ ڈال نمکین چھوٹے بڑے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اس ڈال کو چائے وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ڈال ہماری فرائی ہوگی ہے آپ ڈال کی آواز سن سکتے ہیں کتنی زبردست کرسپی تیار ہوئی ہے اس طرح ہم باقی کی ڈال کو بھی فرائی کر لیں گے کتنی کرسپی دال چنہ نمکین ہماری تیار ہوئی ہے اب ہم مزیدار چٹ پٹا بنانے کے لیے کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہم کشمیری لال مرچ یا پیپری پاورڈر آدھا چمچ ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاورڈر چائے کا آدھا چمچ کالا نمک چائے کا آدھا چمچ اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ سوید نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اب ہم دال کو بہت ہی اچھی طرح مکس کریں گے مزیدار چٹخارے دار بنانے کے لیے ایک ادد لیمن ڈال دیں گے بہت ہی کرسپی چٹخارے دار مسالے دار دال چونہ نمکین ہماری تیار ہے آپ اس کو بنا کر ایٹ ٹائٹ ڈبے میں بھر کے رکھ لیں اور مہینوں اس کو کھا سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح میری ریسپیز آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح نئے نئے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ